موسیقی اسلام علیکم شہر قائد کو لاوارس کر دیا گیا روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں دھگیل دیا گیا عوام کی بیبسی کا عالم یہ کہ گھروں کا بل بڑھیں یا راشن پورا کریں گھروں میں لائٹ نہیں پر بل اتنے کہ عوام کا بل بڑھتے ہوئے تیل نکل گیا میں ہوں عاطیم یصف آپ دیکھ رہے ہیں عوام دوست کیونکہ عوام دوستی کرنے بھی جانتا ہے اور نیمانہ بھی شہر قائد کو لاوارس کر دیا گیا گھروں میں لائٹ نہیں پر بل اتنے کہ عوام کا بل بڑھتے ہوئے تیل نکل گیا میری پچھل ہزار تن خواہے پچاس ہزار کر دے میں آپ کا بل بھروں گا اور ماں جا کے بات کری تو انہوں نے کیا جواب دیتنا پیارا سا بھائی آپ اس میں گبر آگئے اگلے منہ اور سیادہ آئیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہم روڈوں پہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو روڈوں پہ سلائیں انسان کی اگر بیس ہزار روپے سیر لی ہے انیس پندرہ ہزار روپے وہ بل بھرے گا تو پانچ ہزار میں کھائے گا کیا دیکھیں لوڈ شیڈنگ جو ہمارے پاس ہے پہلے تو پورے کراچی میں ہے اور ہم لوگ بھگت رہے ہیں سب لوگ بل بھی دے رہے ہیں اور بل بھی دے رہے ہیں لیکن اور بلنگ ٹیکس ہے یہ ہے یعنی کہ ہمارا جو تپکہ ہے وہ پھرز گیا ہے کے لیٹک نے اتنی زیادہ ظلم کیا ہے مطلب جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے کہ دو سو یونٹ تو کسی کے بھی نہیں ہوتے ٹین پرسنٹ بھی لوگ نہیں ہوں گے تو نائنٹین پرسنٹ لوگ کہاں جائیں گے مطلب وہ توڑ پوڑ کریں گے اور اب جلاو گھراؤ کریں گے ہو چکا ہے پورے کراچی کے اندر ہو چکا ہے لیکن اس کا کوئی حل ہمارا پر جب ہی ہو لگا جب تک لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک ان کو یہ سیل ٹیکس یا یونی فارم ٹیکس اور جتنے بھی انہوں نے دس تصم کے فیول ایجسمنٹ ڈالا ہوا ہے مطلب ہمیں فیول ایجسمنٹ نہیں چاہیئے ہمیں جتنے بھی انہوں نے یونی فارم ٹیکس جو کہ یہ ایک طرح کا دمدی یعنی کہ چھپا کے جس کو کہتے ہیں دھوکہ دائی فیول ٹیکس یہ کہتے ہیں یہ جو ہے ہمارا ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنا جو ٹرائٹریہ چینج ہی ہے لگوں کو نہیں پتا یہ کہتے ہیں اس کا ٹریف چینج ہی ہے تو کلیر کرنا ٹریف چینج کیا چیز ہے نا but they don't have idea بلکہ ان کو آسانی کا پتہ نہیں ہے کچھ بتائیں گے they have no idea what they are doing مطلب everybody is suffering from this ایک تو یہ خر یہ اور بلنگ ہو رہی ہے جس میں فیل ایڈجسمنٹ ہے باگی اور الگ الگ چارجز ہیں پھر یہ لوڈ سنگ جو ہے بارہ بارہ گھنٹ کی لوڈ سنگی ہے ہم تو بل بھریں گے نہیں ہم تو بل بھرنے کو تیار ہی نہیں گے سای ہے یہ پورا کراچی کیا پورا پاکستان سے یہی رائے ملے گی آپ کو میرا یعنی کہ ہر دوسرا آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ ہمیں یہ بل نہیں پی کرنا ہم یہ نہیں دیں گے اگر کیسی والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کسی ایک سیکشن بھی نہیں کٹنے دیں گے کیونکہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ظلم میں رہنے دیں گے ہمارا ساتھی ہے انشاءاللہ ہم کسی کو اگر وہ سیادے لباس میں ہے چاہے وہ یونی فارم میں ہے ہم کسی کو نہیں برداش کریں گے کیونکہ یہ ظلم بڑھتے 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 اگر ہم نے آج یہ ظلم سے لیا تو ہمیں ہمیشہ کے لئے بھگرتے رہیں گے تو ہم اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے تاجروں نے ایک آواز ہوگے بل نہیں جمع کرائے تھا ہم ساری یعنی کہ پوری کرانچی کے عوام چاہیے سیکٹر ٹو فائی سی ٹو ہو ہم سب ایک پیش پہ ہیں نا ہم یعنی کہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں ہمارا نارمل بل چاہیے جو بنتا ہے ہمارا یونیٹ وہ ہمیں اپلائی ہو وہ ہر آدمی پی کرے گا اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارہ نہیں اس کے بعد کوئی بات ہے ہی نہیں چاہیے ہم سڈرڈے کو بھی اتجاج کر رہے ہیں ڈیلی دیجاج کر دیں گے دھوزانہ راج کو اتجاج ہو رہا ہے جہاں جہاں آئی بیزی سینٹر ہے تو ہماری کوشید یہ ہوگی جب تک ختم جوے گا ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے ہماری عوام کراچی کی نئی ہیں ہماری عوام کراچی کی نئی ہے بلنگ کے علاوہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یونیفرم لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے آپ دوسرا ساعت میں علاقہ چلے جاں 5C4 وہاں کوئی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے نہ مشکل سے ہارلی گئے تو 1 آور دیکھن یہاں 13 گھنٹے ہو رہی ہے اس کے وجہ بلنگ آپ کو پوری ملری 5C2 سے تو آپ کیوں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں ریزن کوئی ریزن جائیں تو کوئی ایسا آفیسر نہیں ہے جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور بہت بتمیز آفیسر سارے ہیں وہاں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کوئی بھی شریف آدمی جا کے بات کر رہے ہیں یہ کلیکٹر کے لوگ ہیں جو بینزتی کرتے ہیں وہاں پر دوب میں کھڑا کرتے ہیں لیڈیسوں کو عوام کو پریشان کرتے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں سے مارا بھی جا رہا ہے چار سال سے نورڈ کراچی کے اندر فائسی ٹو میں چار سیکٹر ہوتے ہیں تین سیکٹروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کیا ان لوگ کو لوڈ شیڈنگ ریوائیٹ کرنا نہیں آ رہی کیا فائسی ٹو ہی لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا سولہ سولہ گھنٹے کی اور آور بلنگ اتنی آ رہی ہے میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ ان کے صرف بل رکیں بل رکیں یہ لوگ نیچے نہ آ جائیں تو بولے گا اور بل کا اندزار کریں نئے بل یہ گھر پہ پہنچائیں صحیح کر کے تمام ٹیکسز ہٹا کر پھر ان کو پتا چلے گا ابھی آپ لوگ کریکٹر کے دفتر گئے آپ نے اتجاز بھی کیا تو کوئی معاملات ہوئے تو ان کو نے کیا بولا کیا بلائیں وہ بولنے ہمارے کیار میں نہیں ہے نیپرا جائیں یہاں جائیں وہاں جائیں ہم نہیں کر سکتے بھائی آپ لوگ چالمنٹو کر رہے ہمیں چالمنٹو کر رہے سیدھی سیدھی بات ان سے نہیں ہو سکتا تو بھائی نیو نیو کمپنیاں ہیں ان کو جوائن کریں ان کو لائیں ان کو ہمارے عذاب سے اٹھائیں بھائی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہم لوگ میڈل کلاس اور غریب عوام سیدھ گئے نئی پرداشت کا بار ہے لوگ سیدھ کرنے پر آ گئے لوگ سیدھ کرنے پر آ گئے ایک نے ہارٹ اٹک آ گیا ہے لوگ مر رہے ہیں ان لوگوں کے بل دیکھ دیکھ کر صحیح کر ایک بچے کا اس کے والد صاحب ہارٹ اٹک ہوا ہے ابھی ریسٹ کچھ دیر پہلے کی بات ہے بل نہیں بھر پا رہے ہیں ان کا مالک بغان پریشر دی رہا ہے کہ رینڈ پر رہتے ہیں وہ پریشر دی رہا ہے کہ آپ بل بھر ہیں بل بھر ہیں بل بھر ہیں اور رینڈ پے کریں تو بہت لوگ لیٹرلی پریشان ہیں اس کی اس کے لیے عرباب اختیار کو برائے مہربانی کراچی پر رحم کریں مافیا نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے ریسٹرنٹ کی مد میں اور سیل ٹیکس کی مد میں ہماری سمالہ جینا آرام کر دی ہے بل آپ لوگوں کی تنخواہیں وہی ہیں تنخواہیں وہی ہیں کچھ نہیں بڑی بیس پچیز دار تنخواہ جس کی ہے اس کا بیس دار کا بل آ جائے گا وہ زندگی کیسے گزارے گا وہ کرایہ کہاں سے دے گا اس کی بات کی دنیا جہاں بتاؤ کیسے زندگی کی ہر بندہ نفسیاتی مریض ہو گیا صحیح بات ہے اس سے زیادہ آرہا ہے جب لائٹ آرہی ہے تو پھر گیس کیلوٹ شیڈنگ ہے گیس کیلوٹ گیس کبھی بھی لائری بات ہے یہاں پہ لوگ جنریٹر یوز کرتے ہیں گیس پہ بھی پڑھ رہا ہے پانی کے مطلب مسائل ایک نہیں یہ دسیوں مسائل ہیں لیکن ابھی مین جو ایشو ہے وہ ہم فیول ایڈیسمنٹ کی مطلب ہے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ خاص طور پر ہمارے جو نورت کراچی ایریا ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہم نہیں بھر سکتے آپ یہ کیلوٹ گئے یہاں پہ نورت کراچی کے جوٹر میں گئے میں بھی گیا تو انہوں نے کیا بولا جو مینجر بیٹھے ہیں ہمارے پہلے رات میں ہم گئے ہمارے پوری انہوں نے خانی سننے کے بعد ہمیں آگے بڑھا دی کہ صبح جی ایم صاحب و فلان صاحب سے ملے ٹھیک ہے ہم نیکسٹ مورننگ پھر گئے ہمیں اندر جانے کے بعد بٹھایا اور ہمارے ساری کہانی سننے کے بعد بولتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب نیپرا چلے جائے تو بھائی یہ ان کا بیٹھنے کا اتنی لاکھوں روپہ تنخواہ ہے کس لیے لے رہے کہ آپ کی صرف یہ کستے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کستے تو اور خطرہ آگے ہیں کستے کرنے کے لیے صرف بیٹھے ہوئے ہیں کس سے کریں گے ان سے جا کے ہماری رات کو ان سے بات ہوگا یہ اتجاج کے وقت انہوں نے ہمارا اتجاج ختم کروا دیا کہ آپ صبح آ جائیں مطلب جن کے اختیارات ہیں آپ کیوں ان سے میٹنگ ہوئی کب صبح ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تو کیا رہے والیم سلو رکھیں اس طریقے سے بات نہیں کریں اس مطلب اس طریقے سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اللہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اس طریقے دیکھیں یہ دیکھیں میرا بل میرا اسی کس کا مکان ہے ایچھا دو میٹر لوگ اس لیے لگوار رہے تھے کہ یار یونٹ 200 سے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں بھئی 348 یورٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ میرا بل دیکھیں دیکھیں یہ اس کو 30 دن کا بل نہیں بولیں گے اسے 15 دن کا کیونکہ اس میں 11 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے 15 دن کا میرا بل کتنا آ رہا ہے یہ ٹوٹل مینا ہے چھتیس ہزار رہے میرا اسی کس کا مکان ہے دو میٹر لگے ہوئی جس کی پچھس ہزار رہے سیلری ہو گورمنٹ نے ٹیکس جو لگایا ہے گورمنٹ نے ٹیکس جو لگایا ہے اس کے لیے سیلری کا حساب رکھے ہیں Itski لاکھ رہے سیلری ہوگی اس کے اپر اتنا ٹیکس لگی جس کی پچھس ہزار رہے سیلری ہوگی اس پر تو ٹیکس ہوئے گا ہی نہیں یہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے یونی فارم کس مدھ میں لیا جا رہا ہے یونی فارم چارجز ہیں ایک جامع چارجز ہیں اس کی کوئی وضاحت ہیں یہ یونی فارم چارجز ہیں اور اس کے لابے آپ نے ٹیکس دیا ہے کمپلیٹس پہ لگایا ہے اور پنی میری بل چارجز بہت سارے پنی کیا کہ چیز ہیں سیلز چارجز ہیں یہ ان کے اکاؤنٹ سوالوں کی غلطی ہے یہ ان کے اکاؤنٹ سوالوں کی غلطی ہے اس کو ہم کیوں بکتے ہیں اگر اس کا بل پرینٹ ہوئے اس کا پیسہ ہم سے لے رہے ہیں اس کا پیسہ بھی ہم سے لے رہے ہیں اگر یہ مسٹیک ہوئی ہے یہ بل غلط ہے اور اس میں کریکشن کریں گے دوسرا بل دیں گے اس کے چارجز بھی ہم سے لیں گے اس کے چارجز بھی پیپر خرچ ہو رہا ہے انگ لگ رہی ہے اس کا وہ بھی لکھیا آئے گا بھائی پھر اس کے چارجز بھی لیں گے میرا نام عبد الحمید خان ہے میں سعودیہ میں ہوتا ہوں تکیمہ چالیس سال سے یہاں پہ آئے ہیں باقی سب صحیح ہیں مگر یہاں پہ سسٹم ہی اُلٹا چل رہا ہے آپ دیکھیں یہ سب بل دے رہے ہیں پورے جو ان کی ڈیمانڈے بل میں سب بھڑتے ہیں جو لوڈ چڑڑنگ ہوتی ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں ان کی لوڈ چڑڑنگ ہے اس کے علاوے ان کی جو کچھ وہ ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوے وہ ہمارے تین تین چالے گھنٹے لے رہے ہیں ہم یہاں پہ نئی چلے چاہر سنگ لے جہاں پہلیں ہے کہ اب ڈین کینا رہے ہیں یعنی کہ جسے بولتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے میں تو یہاں دیکھ رہا ہے ہر سب تیکال پر رہتا ہے جو دیاڑی دار بھی ہوگا اور یہ میں کفے دیکھ رہا ہوں جو میں تقریباً پندہ بیس سال سے یہاں پر چھوٹی پر آنا شروع گیا اور میں چھوٹی نہیں آرہا تھا جب تا ہی دیکھ رہا ہوں ہر سال یہی ہو میرا نام دلشاد احمد خان ہے میں فائز ٹو تھری میں کم سمتہ ہی چوبی سال سے رہ رہا ہے میں نے کبھی ایسا مسئلہ نہیں دیکھا ہم لوگ بل بھر رہے ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں جو کنڈے ڈال رہے ہیں وہ آپ کے گاڑی والے پھر رہے ہیں اور ہم سب بل بھر رہے ہیں جو کنڈے والے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کون پوچھے گا کون پوچھے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بتاؤ ون کے اندر ایک گھنٹے بٹتے جارہی ہے یا بارے گھنٹے کیوں جارہی ہے چھلی کے اندر ایک گھنٹے بٹتے جارہی ہے یہاں چون بارے گھنٹے جارہی ہے چون جارہی ہے کراچی بھر میں یہ بہوا گیارہ گھنٹے بارے گھنٹے آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں میری پچھے ہزار تنخہ میری پچاس ہزار کر دیں میں آپ کا بیر بھروں گا میری صحیح بات بڑھوں نہ میری تنخہ میری اوڈات کی بڑھاؤ یہ سکتی توڑھو ہم تو ایسی آئیتے اندوستان سے کہ چلے تو گھر سے باہروں کی آردھو لے ملے اتنا کم جن کا کوئی شمال ہی نہیں ہے خیس اکتا دیل ہوں مجھے دندے کی سہی میں وہ چمن ہوں جس میں کوئی بھار بھی نہیں پریشان ہو گیا بندہ واقعے پریشان ہو گیا جی سر جی سر فیول ایڈجسمنٹ چارجز لے رہے ہیں لیکن یہ جب فیول مہنگا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے اس بینہ پہ کرتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ کو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ جنریشن گیس پہ کر رہے ہیں اور آپ سے چارج فیول کا کر رہے ہیں اور ابھی یہ جو ہے پچھلے مہینے بھی انہوں نے مے کے فیول ایڈجسمنٹ چارجز لیے ہیں دوبارہ اس مہینے پھر لیے ہیں یونی فارم چارجز کے اوپر بات کی گئی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جاما چارجز ہیں انہوں نے کہا یہ جاما کیا ہوتا ہے پجاما ہوتا ہے نہیں یہ آپ کا ایڈیشنل چارجز لگائے گئے ہیں یہ کیا الیکٹک کے آثورٹیز کہہ رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن تو دیں عام آدمی تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا اس کو کہ وہ کون سے چارجز ہیں عام آدمی سمجھ رہے ہیں آپ یونی فارم کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں ہم جتنے میں یونیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ زیادہ یونی فارم ہائر کالیٹی کا لے رہے ہیں ہم سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا عام آدمی کی سمجھ میں تو یہ ہی آ رہا ہے پھر یہ جو ہے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد جو بل آ رہا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پیک پہ جب ہماری لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی اس میں اتنا بل نہیں آیا اس سے یہ تقریباً تری ہنڈیڈ پرسنٹ ایکسپرا بل آئے ہیں اس میں ہی نے اس کے باوجود بل ایڈیشنل ہیں یہ بہت زیادہ انہوں نے آور ایکسس چارج کی ہے دیکھیں اس ادارے کو اس ادارے کو انہوں نے گورنمنٹ نے پرائیوٹ کر دیا اب پرائیوٹ والا کیا ہے وہ پیسہ کمانے آیا بھائی وہ میری آپ کو کچھ نہیں دیکھے گا اس کو پیسہ چاہیے تو گورنمنٹ سے اپیل بلکل گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ بھائی آلٹرنیٹ آپشن لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے ایک پر علائے نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہمارا خون میں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو پیسہ کمانے اور پیسہ کمانے کے چلے ہی آئے گا دیکھیں دوسرے آپشن لے کر آئے ہیں کہ بھائی ہمیں ریلیف ملے ہیں عوام کو ریلیف ملے ہیں گورنمنٹ عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے یہ صحیح بات ہے اور دوسری بات ہے کہ جو نام نیاد ہمارے حکمان ہیں جو الیکشن کے لیے بھی ووٹنگ بھی چلی ہے گرہوں گرہوں جا رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے یہ جو اسیمبلی ہیں اس میں کون سی کیے الیکٹری خلاف کوئی آپ نے دخواست کری ہے یا کچھ کسی ایڈلا ہے کوئی نمائندہ آئے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا کوئی بھی نہیں ہیں ہمارے بھائیس سب سے پہلے تو ہم آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ در کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ایک بندہ کھمانے والا چالیز ہرہ بوس کی سیلی ہے اور وہ پرنہ ہرہ بے اپنا رینڈے کرایا ہے اپنے بچوں کو پا رہے ہیں بلکل ایسی ہی آرہے ہیں اپنے بچوں کو پا رہے گا یہ پتڑا ہو کر یہ کریں تو چا کریں کبھی انہیں یہاں بھی پیکا جا رہے ہیں کبھی انہیں یہاں پیکا جا رہے ہیں ایسی میں بیٹے میں کتی کے مسئلے سوپ نہیں کریں بات کرنے کا انداز ہے جتنا اج میں نکری سانے میں پولیت نہیں ہے جتنا وہاں پہ گارڈ ہے کیوں اٹنے گارڈ ہے کتم کی جائے بھائیس یہ ایڈیشنل چیزیں بڑی کومن سیدھے دیکھیں ہمارے پاکستان ہمارے ایک مسلمان ملک ہے تو ہمارے ہاں سب سے یہ برد آپ لوگ خاص پر ہائیپ دی تو میڈیا کو ہائیلیٹ کرنے کا یہ ہمارے مسجدیں یہ ہمارے مدرسیں ان کے روپے یہ ٹی وی لائسنس جو بل لے رہے ہیں مطلب آپ تھارٹی فائیو روپیز لگائیں تو یہ اربو روپے کلک کر رہے ہیں مطلب ان کے روپے ایکزمٹ ہونا چاہیے تمام مسجدوں سے تمام مدرسوں سے مطلب کوئی تک نہیں بنتا مدرسوں سے ٹی وی کے بل لیے جائیں اب لگا کر کے لگا رہے ہیں وہ تھارٹی فائیو روپیز ہر بل کیوں پلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ چاہے وہ ہر بل پہ آئے گا اگر کسی مزدید میں چار میٹر ہیں یا کسی گھر پہ چار میٹر ہیں وہ فکس ہے وہ دھٹھائی سے کہہ رہا تھا کل ہم سے آئی بی سی سینٹر میں کہ ہم یہ تو لیں گے آپ سے آنے کے بدماشی ایسی یہ نا اور اب ان کو سیکورٹی فرام کر دی آج بارہ یا پندرہ گاڑیاں رینجرز کی اور پلیس کو اپنی سیکورٹی میں ممالی ہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی بندہ وہاں پہ جا کے اپنا پروٹس بھی نہ کر سکتے لیکن ہم اپنے پروٹس کو کرتے رہیں گے ہم وہ جگہ نہیں ملے گی ہمارے پاس روڈ ہے ہماری اپنی گلی ہیں ہمارے اپنے جتنے گھر ہیں ہم کہیں بھی جمعوں کے لیکن اس سے ہم پیچھے اٹنے والے نہیں یوں کہ یہ اپنے ظلم ہے اور یہ ظلم بڑھ گیا ہے مطلب یہ ہر آدمی کوئی پی نہیں کر سکتا خالی باتوں سے تقریروں سے اور احتجاز سے اب یہ کام نہیں چلے گا حکومت ہمیں بتا دے خالی حکومت کا کوئی نمائندہ آکے بتا دے اس کا مالک کون ہے اس کا مالک کون ہے یا کون چلا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کون چلا رہا ہے عوام خالی احتجاز کرتی رہے توڑ پڑھ کرتی رہے ایسے شرافت سے گلی کچھوں میں انٹرویو دیتی رہے کیا چاہ رہی ہے مقصد حکومت چاہا کیا رہی ہے ولی وارش کوئی اس کا بتا دے کہ اس کا ولی وارش کوئی سے کس سے بات کی جائے نہ حکومت پوچھ رہی ہے نہ جو آپوزیشن والے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا اس کے الیکٹک کا ولی وارش کون ہے یہی رہ گیا احتجاز تو احتجاز کا مطلب کیا ہے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس ملکے اندر ارے ایمینے ایم پی ہے سب مر گئے جا کے سب مر گئے بلکل عوام جو ہے بلکل قسمہ پورسی میں زندگی پوچھا رہی ہے ہم آجا یہاں بولیں گے کچھ تقریر کریں گے خلاب ان کے تو وہ ہمیں گرہوں سے گرفتار کر کے لے جائیں گے کون ہے پوچھنے والا ہمیں عوام کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا جو ہمارے نمائن تھے جو آگے بورڈ مانگتے ہیں بورڈ بھی مانگ رہے تھے بل جاتی الیکشن کے لئے سب آئیں گے سب آنگے یہاں ٹھپے لگوانے کے لئے نعرے لگوانے کے لئے ہمارے پاس ہی آئیں گے کس کے پاس جائیں گے لیکن ابھی جو قسمہ پورسی میں زندگی پوچھا رہا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے ایک آدمی خالی بیجلی کو روئیں پانی کو روئیں پانی نہیں آتا 20 دن پانی نہیں آتا جب پانی آتا تو بیجلی نہیں ہوتی یہی کام رہ گیا اسی طرح زندگی کی پر یہاں قریب ہمارے علیوانے میں کالیج بنا ہے اس پر ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اپروو ہے سولر سسٹم کا اس کو انہوں نے گریڈ میں دینا تھا لیکن یہاں اتنی ہرڈلز ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں جنریشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں صرف وہ لوڈ شیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اب یہ ایک ان کا ونڈ پاور پلانٹ جو ہے ان کا ڈسٹرب ہے ساڑھے چار سو میگا وارٹ کا اس کے لئے انہوں نے پورے کرانچی کی وارٹ لگا دی ہے بھائی انہوں نے پورا ساڑھے سات سو ارب کا کوپر بیچا ہے اسی سے کچھ کر لیتے جنریشن پلانٹ لگا لیتے سولر سسٹم لگا لیتے لیکن کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں صرف یہ خون نیچ ہوگا سر کیا بل کی نویت ہے کہ اس دبا جو جھٹکا دیا ہے اس دبا جو جھٹکا دیا ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب دو سو بیس کا بہت زیادہ چار سو چاریس کا اور وہ نہ قابل بڑھداشت کیونکہ لائٹ تو اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا وہ مہنگا یونٹ کر کے دے رہے ہیں دن میں آدھے دن تو لائٹ نہیں ہے نہیں اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ میڈیکلی ٹائمنگ یہ ہے کم سے کم ساتھ ساتھ گھنڈے بندہ سوتا آرام کرتا اب رات کو ہم آ رہے ہیں تو تقریبا ایک بجے لائٹ اور صبح فکس ٹائمنگ کے ساتھ چھے بجے لائٹ چلی جاتی ہے بندہ کیا سوئے گا پورا دن مزدوری کر کے آرہا ہے مہنت کر کے آرہا ہے گر میں آرہا ہے اندھیر ہو رہا ہے کیا بائپ کو ڈائم دے گا کیا بچوں کو ڈائم دے گا صبح سکول بچوں میں جانا ہے سارے چھے بجے میرا بچے اڑی آتے ہیں کونے سات بجے بہن میں بیڑے ہوتے ہیں مطلب لائٹ نہیں ہوتی اور وہ بیڑے میں ناجسہ کر رہا ہے بل اتنا دے رہا ہے مطلب خون جل رہا ہے اندر سے کیا کریں تو کیا کریں ابھی کتنے فیصل زیادہ بھی رہا ہے جو آپ کہتا ہے تقریبن تقریبن ڈبل بھی رہا ہے اور اس میں کوئی سنوائی بھی نہیں ہے گئے تھا آج میں کیا الیکٹر کے آفیس بھی گئے جو سننے میں آیا کہ ایک لیٹر پاس ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ بل کے اوپر چارجز مائنس کریں گے کچھ بھی مائنس نہیں کر رہے وہ اپنی سیٹیں چھوڑ کے ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں گاڑ سے اور دوسرے سٹاپ سے بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں وہ کہہ رہے ہیں چاہے عوام توڑ دے پوڑ دے آگ لگا دے بل کسی طرح سے مائنس نہیں ہوگا اور جس کو بڑھنا ہے وہ ابھی بڑھے گا نہیں ہوگا تو لیٹ پیس کے ساتھ نیکس منت میں وہ اس سے زیادہ پیے کریں گے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے گریب آدمی کی اس کی رسورس نہیں ہے کہ وہ اتنے آگے جا کے بات کریں تنخہ وہی ہے دھیاری وہی ہے سیڈلی پیکنج نہیں بڑھا وہ اور زیادہ پڑھ گئی ہے اس لئے خود بھی ہم بڑھا رہے ہیں کہ کسی طرح سے آور ٹائم کر کے گھر پر بچوں کی کفالت کر سکیں صحیح ہے اسلام علیکم یہ سر کیا حال ہے خریت یہی روزی روزکار آپ کے یہی ہے تو سر کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں جو بجلی کے بل آرہے ہیں اپسوز اس بات کا ہے کہ جوڑ شیلی ڈبل ٹیبل ہے اور بل بھی ڈبل ٹیبل ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے لائٹ لیں گے تو سمجھ سے بارے کے ساتھ دیڑھ لاک روپا ہمارا بلا جاگا دو لاک بلا جاگا پہلے انہوں نے ٹیکس لگا دی دکان کی چارجز لگا دی یہ ٹیک ہے ہم نے سب تاجیروں نے بائی کارٹ کیا اس کا تپنے باپس لے لیا ٹیک ہے چلیں تو دوسرا میٹا یہ گھر کے بلو پہ کون کون سے چارجز یونیفارم چارجز اگلے بل میں ہوئی لگ رہا ہے ایسا بولیں گے آپ لوگ پہلے جاکے احتیاط کر رہا ہے تو توڑ پڑ گئی اس کے چارجز تو کس کس کی چارجز ہم لوگ دیں گے میں بھی تو صحیح بات کیے رو رہا ہے کہ بلکل جو آپ نے توڑ پڑ کیا ہے اس طرح کے معاہدے ہیں جو انہوں نے ایم ایف سے کیو ہیں بہت ہم رہا ہیں بلکہ ہم تو میٹر ہمارے وہی ہیں دو سال سے وہی چل رہے ہیں بلکہ ہم کم سے کم ہم نے گھر چیزیں کر دی ہیں ہر چیز بھی چلا رہا ہے کوئی چیز گھر میں چلا رہا ہے تو اس کو لیمیٹڈ کر دیا ہے ایک کو صحیح ہے اگر ہم ابھی بھی خاموش رہیں گے یونیٹ کم ہو رہے ہیں لیکن بل زیادہ ہو رہے ہیں اور ماں جا کے بات کریں تو انہوں نے کیا جواب دیا اتنا پیارا سا کہ بھائی آپ اس میں غبر آ گئے اگلے مہنے اور اس سے زیادہ آئیں گے بھائی اگر ہم ابھی بھی خاموش ہو گئے تو ابھی بھڑ دیئے اگلے مہنے پھر ہم بھڑ دیئے لیکن ہم بھڑے کہاں سے میرا علم دلہ اپنی جگہ ہے جو کرائے پر رہے اس کی تو موت ہے بچوں کو پڑائی کا بھی دیکھیں کھانا پینا بھی کریں بچائے کیا کھائے کیا سمجھ سے بھار رہے ہیں آپ یہ جنرل شروع چلا رہے ہیں تو آپ کو تو خود اندازہ ہو کہ آٹھا چیز نہیں دالے اگر ہم چھے مہنے دیکھ رہا ہوں ویڈائے جو پروفل لے رہا ہوں انویسمنٹ بس جاری چیزیں مہنگ ہوتی جاری آپ خود ادھار بھی لے رہا ہوں ہم پیچھے کی صرف جا رہا ہیں آگے کا تو سوچی نہیں سکتے اگر ہم خاموش ہوگا تو ہمارے مسلمہ صرف بڑھتے جلائیں گے اسی وقت مہنے والے نے کوشش کر کے کوشش کر رہی گے ہم بھی اپنا نام ریکارڈ جلس کر رہے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے ملکوست آئیے اللہ کی مدد ہی آ سکتی ریڈ اتنی جاتی ہے بیجری کے بل جس کی چنخہ تیس ہزار ہے چولہ ہزاروں نے بل بل کر آیا ہوں ان کو شرم احساس نہیں ہے بندہ آپ کے سولہ ہزاروں کے بچے اس میں گھر کا کرایا ہے کیا کریں گے کس کو مدد کے لئے پکا رہے ہیں ہم پاکستان کے جانے والے ہیں ہمام بہتیاشا پریشان ہوگئی ہیں ہمام راتوں کی نیندیں ہوگئئی ہیں تبی بڑی پریشر ہائی مریض ہوگئے ہیں بیگم بھی بچے دوائیں کھانا چھوڑ دیئی ہیں اسی وجہ سے میرے کی دوائیں سبزییں مہنگیں ہیں یہ سمجھنا آرہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں سیلاب کی ویدے مگر یہ بجلی کے بیڑوں کا کچھ خیال کریں بیڑا گھرک کر کے لکھتی ہے اتنے بیڑا رہا ہے لائٹ دل 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 بارہ بارہ گھنٹے جاتی ہے صحیح ہے کیا کرے گا ہاتھ بھی پریشانی رہے گا وہ بیماری ہوگا وہ بار بیٹھے میں بھی لائٹ جانے والا ہے ابھی یہاں کے بیٹھ گئے ہیں صحیح ہے ابھی کو آئی ہے لائٹ سوٹ دل پہلے ابھی چل پہلے جائے گی ایک بجے آئے گی ایک بجے رات کو آئے گی ابھی ایک گھنٹے پہلے تو آئی تھی لائٹ آہ شارے آٹھ ابھی پھر چلے جائے گی آہ بیٹھ پہ جائے گی لائٹ آچہ تو مالا بیے سر لائٹ پورے دن نہیں ہے اوپر سے جو بل جو آ رہے ہیں شارٹ ٹیم لائٹ جاتی ہیں ابھی شارٹ ٹیم بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کیلئے اور اتنے بل آتے ہیں کہ کہاں سے بجلی کے بل بھریں گے بھائی لوگ کرایہ دا رہے ہیں یہاں پر لوگ بھر رہے ہیں کھانا کھائیں گے یا بل بھریں گے بجلی کا اور کوئی نہ کم کر رہے ہیں ہم لائٹ پورے ہیں آپ لوگ اتنے بھر کے لئے گھر ہے یہ کلیکٹر کے دفتر میں ہیں تو انہوں نے کیا بولا کیا باتنی ہے ہم جائے دی ہم کہہ سے انہوں نے کہا، آپ جائے ہم کھول لائٹ کھول جی انہوں نے یہاں ہے رائٹ پورے بند کرتے ہیں بھی بال میں کوئی کمی نہیں آئی نہیں کچھ نہیں بول لائے کچھ نہیں بول لے بھائی پورے ہیں دیکھیں گے دیکھیں گے گا، بات میں دیکھیں گا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بھوک مرنے کیا کریں گے سار یہ دو بہت آشا بیل ہیں اس میں کوئی کبھی بیشی بھی نہیں ہو رہی یہ کوئی معاملات بھی نہیں ہو رہے کہ کوئی سننے والا ہو کوئی پوچھنے والا ہو نہ حکومت کی طرف سے کوئی بندہ آ رہا ہے سامنے پاس ایک الان ہو جیا اس کے پاس یہ آگ مچی رہی ہے یہ کہیں جائیں گے جس کی پچیس تیسار رویہ زندخواہ ہے ابھی پچھلے مہینے نو سار رویہ بل آیا تھا اب اس میں ساڑھے بارہ تک بلا ہے تو بل بھریں گے یا اپنے بچے پالیں گے کیا کریں گے اور اب انہوں نے اپنے یونیفارم کے خرچے بھی اس میں لگا دی ہے آج یونیفارم کو لگا کل کوئی اپنے بچوں کے پیمپر کے بچے بھی اس میں چھوڑ کر دیں گے تو کیا وہ بھی ہم سے وصول کریں گے تو عوام جو غریب عوام ہے جو پچیس تیار پر کماتا ہے وہ کہاں جائے کرایا دے بچے پالیں یا ان کے بل دے ابھی تو جو صورت میں حمومت مچھ رہا چاہیے کہ سوچیں غریب عوام کا لوگ خودکوشی پہ مجبور ہیں کہ کیا کریں لوگ یہی بول لیں اپنے بچوں کو پالیں ہوں لوگ یہی بول لیں کہ بل کے سامنے خودکوشی کر لیں گے تو اب اس سکر میں ہم کیا کریں یا تو اپنے بچوں کو پیٹ کریں خود مریں یا ان کو ہوا رہے ہیں ابھی سر یہ چھوٹے بچے ہیں وہ بل بلا رہے ہیں بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہیں یہاں پہ اور اس پر بھی یہ حال ہے کہ ساڑھے بارہ دار بے کا بل آیا ہے سہیے جس میں دو پنکے اور ایک فیض چلتا ہے اور اس کا ساڑھے بارہ دار بل آیا ہے اب بتائیں کہاں جائیں کس کے وریات کریں سہی کریں اسلام علیکم فرمائیے گا میں تو صرف ہتنا میں تو صرف ہتنا کہوں گا لوڈ شیٹنگ روش پہ ہیں بجلی کا بل پہلے سے ڈبل یہ ان کو بولنا چاہیے کہ پہلے تو تین گھنٹے لیڈ جاتی تھی بل آتے تھے تین ہزار چار ہزار ابھی بارہ گھنٹے لیڈ جا رہی ہے اور بل آ رہے ہیں بارہ ہزار یہ کہاں کا انصاف ہے یہ بتایا جائیں اور صبح جو بچے اسکول جا رہے ہیں جیسے ہم جوب پہ جاتے ہیں ہماری نین قطعی قطعی پوری نہیں ہوتی بچے بتا رہے لوگ اندھیرے میں ناچھتا کر رہے ہیں چٹچڑا پندھ تھکاوٹ کے اثر نمائے آپ چہرے سے دیکھتے ہیں نین قطعی پوری نہیں ہوتی ہے لائٹ کی ٹائمنگ یہاں کی ہے ماشاءاللہ کیا کہوں گا میں اللہ انصاف کرے گا دس ہوئے جاتی ہے پون ایک بجے آتی ہے پھر صبح چھے بجے لائٹ چلی جاتی ہے پورے علاقے کا یہی حال ہے پورے علاقے کا چھے بجے صبح جو لائٹ جاتی ہے آتی ہے آٹھ بجے اب چھے بجے اٹھے گا جو آدمی آفیس کی مجھے یہ بتا دیں تیاری کیسے کریں صحیح بات اور پڑھ سے بل کی ٹینشن بل کی ٹینشن بارہ ہزار بل یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیں لوگ کی سہری نہیں ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے جو آپ میں دیکھیں پچیزار کم سے کم سہری ہونی چاہیے میں جس ادارے میں ہوں نام نہیں لوں گا وہ بولتے ہیں اتنے میں کرنا ہے کرو ورنہ جو آپ چھوڑتا چھے یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیں یہ ماشاءاللہ اور اس علاقے کی میں بات کروں گا یہاں سے لے کے آپ کونے تک چل جائیں فارماسیٹیکلز وغیرہ یہاں تو لائٹ کے خاص طور پر انتظام ہم صحیح ہونا چاہیے لیکن سر ابھی پورے کراچی کا یہ بیڑا کا نہیں ہوگا مگر یہ افسوس کی بات ہے دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہے مگر ابھی ہم بجلی اور پانی میں پھسے عوام کو کہاں پھسا یہ حضرت کیا کہیں گے جو بہت عاشی بل آرہے ہیں گنٹے گنٹے لوڈ شوٹنگ ہے یہ ہمارے کو طبع اور برباد کر دیا ہمارے کو بھوکن لڈا کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روڈوں پہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو روڈوں پہ سلائیں اس کا اور کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تنخواہیں کیا ہیں میں ایک نمازی آدمی ہوں گھر سے مسجد مسجد سے گھر بل آدھا کروں گا میں کیسے آدھا کروں یہ بتائیں آپ جو کمانے کے جو معاملات ہیں جو لوگ کما بھی رہے وہ بھی پورا نہیں ہو پر وہ بھی پورا نہیں ہو رہا جو آدمی گھر میں کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا وہ کیا لیکٹک کو پیسے کیسے دے گا جس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی کیا ہم کریں گے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کوئی نہیں میں تو بولا ہوں میں اپنی کمیزیں اتار کے ادھر پھیک دوں گا پانی بیدلی گیز کھانا پینہ ہر کچھ ہمارے سے چھین لیا ان حکومتوں اس سے بہتر یہ حکومت ہمارے کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے ہم تو اپنی کیا بولیں آپ اس ملک کو کہ جو ملک ہمارے کو کون سے مہینے میں ملا وہ مہینے ہی ہم بھول گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجلی تو اتنی آنی رہی ہے جتنا یہ بل بھیج رہے ہیں ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں پڑھنے بیٹھو کھانے بیٹھو پینے بیٹھو واش روم جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ بجلی تو آتی نہیں تو یہ بل کس بات کا بھیج رہے ہیں صحیح ہے ہم پڑھنے بیٹھیں تب بجلی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے پورا پورا دن جو ہے وہ لائٹ رہی ہے پھر جو بجلی کے بل آرہے ہیں وہ بیٹھا شاہر ہیں ہاں بلہ فضول کے آرہے ہیں ہم اب جب نہیں بھریں گے تو پھر وہ بولیں گے وہ ٹیکس لگا کے بھیج دیں گے پھر وہ ہم ہمارے اوپر ہی برڈن رہے گا تو پھر اس طرح کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ وہ مدینہ کی ریاستت بنائیں گے اب وہ تو چلے چلے گئے لیکن اب پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہا ملاب عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا جو عوام اتنی پریشانی ہوگا عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا بچے پڑھیں یہاں پہ سائی مارکٹ ہے ہمہاں پہ کام ہو کچھ نہ ہو لیکن ہم لوگ کھائیں بھی ہیں کچھ بھی نہ کریں پورا دن جو ہے وہاں پہ میرے کلینک میں بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے بچے نے بتایا یہ پڑھ بھی رہی ہیں اور جو بھی کر رہی ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا اور یہ سب کا حال یہی ہے کہ یہ مارکٹ والا ہو چاہے وہ کلینے والا ہو چاہے وہ موبائل والا ہو ہر بندہ کشما کشما پریشان ہے وہ بل کسنا سے تے پورا پورا دن روڈ شیڈن سے لڑے اور آخر میں پھر یہی پریشانی ہوتی ہے کہ بل کم نہیں ہوگا یہ سننے مادہ کا تجاج بھی کر لے سب پوچھ کر لے لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ بل کم نہیں ہوگا پوچھ بھی کر لے تو جو کمران ہیں جو بادیں آ رہے ہیں وہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور آمام کو ریلیف دینا چاہیے میں صبح پجر کے نماز پڑھنے کیا ٹھیک ہے مسجد میں ہی تھا لائٹ چلی گئی اس کے بعد لائٹ کب آئی میں کام پہ چلا گیا اب ہی آ رہا ہوں ابھی گھر جاؤں گا لائٹ نہیں ہوگی ایک بجے رات کو آئی گی کیا یہی انسانیت ہے پیسے پورے رہتے ہو یونیفارم کے پیسے لے رہے ہو کس کے یونیفارم کم کی پیگم کا میک اپ بھی دینا پڑے گا ہم لوگوں کو یہ کوئی بات ہے یار یونیفارم کے پیسے فتہ نہیں کون کو فردر ٹیکس گورنمنٹ ٹیکس ایکٹر ٹیکس ارے یار کتے کسیم کا ٹیکس ہے یہ کوئی طریقہ ہے انسان یہ تو یہ روٹ مار بچا کے رکھو ایک تو روش ایڈنگ اوپر سے جو بل آرہے ہیں دبا کے بل تو سمجھ سے باہر ہے کہ کون کون سا ٹیکس ہے تفصیل لکھتے نہیں ایکٹر ٹیکس فردر ٹیکس سلس ٹیکس ارے یار کون تفصیل تو لکھو کون فردر ٹیکس ایکٹر ٹیکس کیا مطلب ہے بل آپ کا تین ہزار کا آرہ ہے بارہ ہزار ہے آٹھ ہزار بارہ ہزار دس ہزار تنخہ ہے بارہ ہزار چودہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار بکان کا گرائے بجلی کا بل گیس کا بل اس کے بعد بھیک مانگ کے کاؤ چاہی کرے طریقہ ہے آپ خود بتائیں کہ میں فجر کی نماز کی لگیا اور ابھی گھر پہنچا گھر پہنچا نہیں ہو لائٹ چلی گئی اب رات کا اس پہر پہ کریں گے ابھی آرہا ہے ابھی آرہا ہے ٹیپن آٹھ میں ابھی گھر جاؤں گا لائٹ نہیں ہو دس بجے چلی جاتی ہے ایک بجے رات کو آئے گی میں کب سو ہوں گا کب فجر کی لئے اٹھوں گا کوئی انسانیت ہے انسان بن جاؤ انسان ان کو کوئی پوچھنا مالا ہے کوئی کوئی لگام ڈال سکتا ہے ان کو عوام اصل میں سب کے لئے نکلتی ہے اپنے لیے نکلتی ہے بھائی یہ کس کرائی تھی میں نے آچہ کس کرائی تھی مجھے پکڑا مائک پکڑا بھائی یہ کس کرائی کے لئے آج آخری ڈیٹ تھی مگر پیسی ہی نہیں ہوئے کہاں سے بھر ہیں یہ گیارہ ہزار پر جو نے لکھا ہے بھائی یہ گیارہ ہزار کی میں نے کس کروائی ہے یہ گیارہ ہزار کی کس کرائی ہے بھل کتنا ہے دیکھیں آپ پندرہ ہزار دو سو چالیس روپے تو یہ گیارہ ہزار میں کہاں سے دیکھ رہا ہوں بھائی گیارہ دار پر انہوں نے پہلی کس کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ کس کر کے دے سکتے اس سے علاق ہے نا کم نہیں کریں گے کم نہیں ہو رہا انہوں نے کھا بے کرنا ہے آپ نے بل بروبت اور یہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجائے یادیانی نوٹس یادیانی نوٹس ہے یادیانی نوٹس ہے یادیانی نوٹس ہے صحیح ہے صحیح ہے اب بتاؤ گی کہاں سے بھرے بھائی ہم بل بھائی ہم بل بھائی آپ نے یہ بل دینا یہ یادیانی کے لیے ہے برنہ آپ کو پڑے گا ڈس ٹائٹ والی کیا کہیں گے یہ جو سر یہ 32,000 بھائی چار پانچار پر پل آنے والا 32,000 بھائی 513 نوٹس پہلے تھے اب 516 انہوں نے 3-4 نوٹس پہ تم نے 32,000 بھائی کر دیا کہے گا 12,000 بھائی یہ تو بات مانے گی اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کو بولے سب چاہتے جائز کر لو سب چاہتے کو سننے والے ہی نہیں ہیں دن میں جاؤ سنتے ہی نہیں ہے وہ کس تے کر رہے ہیں کس تے کر رہے ہیں بلکم نہیں کر رہے یہ کہاں کا سننے سنی نہیں رہے تو کیا حکومت سے انتظامیہ سے کیا گزارش کھائی یہ تو بڑے بڑے حکومت تو چاہیئے نظر کریں لاہور میں کم کرایا ہے ہائی کوٹ نے ہٹا ہے سارے ٹیکس معاف کرنا ہے کراچی والے معاف نہیں ہو رہے یہاں پہ جو لوڈ شیڑنگ پہ چل لی ہے بڑا بڑا گھنٹے تو ہٹاو کراچی والے کو سارے ٹیکس بننا ہے سلام آیا تو کراچی والے بڑے گئے عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اور بلیں گے اس کو کھنٹول کیا جائے اور عوام کے پر یہ جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے اور عوام کو علیب کیا جائے اسے کے ساتھ نے اپنے دوست کو اجازت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ